بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے ایک اہم ترین خطاب کیا ہے اور اس میں پاکستان کی خاطر سب کو مل کر بیٹھنے کا پیغام آج کپتان کی جانب سے دیا گیا ہے چور اور ڈاکو کس طرح سے ملک کو نہیں چلا سکتے اور اب نہیں تو کب یہ ایک بڑا کلیر میسج ہے جو عمران خان کی جانب سے ایک ایسے موقع پر دیا گیا ہے جب پاکستان کی معیشت کے پاس مہینے نہیں ہفتے نہیں دن نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ چند گھنٹے باقی ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس میں بہت سے اور پہلو بھی ہیں بہت سے اور چیزیں بھی بیک ڈراب میں چل رہی ہیں اور ان ساری چیزوں کو انیلائز کرنا ہے اور عمران خان نے جو انڈیریکٹ کمیونیکیشن اس وقت سٹارٹ کی ہے جو ایک کلیر کٹ میسج بھیجا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب سے جب میڈیا کے کچھ نمائندوں نے پوچھا کہ آپ کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی گفت و شنید کچھ معاملات ہیں تو خان نے دو تین باتیں کہیں خان نے ایک تو یہ کہا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں ابھی بھی مجھے باجوا والی پولیسیاں نظر آ رہی ہیں پھر خان صاحب نے دوسری چیز کلیر کی کہ اسٹیبلشمنٹ میرے نزدیک صرف آرمی چیف ہی ہوتا ہے اور تیسری بات جو کہی میں سمجھتا ہوں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں خان نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو میرے تعلقات ہیں اس میں تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بجھتی اب دو تین چیزیں ہیں جن پر عمران خان اس وقت بڑے کلیر ہیں اور بڑے واضح ہیں کیونکہ اس وقت آگ پر پانی ڈالا گیا ہے اور گیند طاقتوروں کی کوٹ میں ہے اب آگے چل کے معاملات کس طرح سے چل سکتے ہیں اور آئین کے ڈھانچے میں رہ کر کچھ ڈیویلپمنٹس کس طرح سے شیپ ہو سکتی ہیں وہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے دو تین بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں دو تین بڑی پولیٹیکل اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے عرشت شریف قتل کیس از خود نوٹس کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے چیف جسس آف پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ آج جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے عرشت شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی سپیشل جی آئی ٹی سے یو اے ای اور کینیا میں تحقیقات پر ریپورٹ طلب کر رکھی ہے اب یہ خوش آئند بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اور انصاف اس ماں کو ملے جس نے پہلے ایک بیٹا پاک فوج میں بھرتی کروایا اور دھرتی ماں پر قربان کیا اور دوسرا بیٹا پاکستان کی حقیقی آزادی اور حقیقی صحافت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گیا وہ ماں آج انصاف کی متلاشی ہے اور یقین مانے اگر آج اس ماں کو انصاف نہ ملا تو اس ماں کا اتنا نقصان نہیں ہے وہ تو اگلے جہان میں ایک منصف ہے لیکن عدلیہ کو جو نقصان ہوگا وہ ناقابل تلافی ہوگا لوگوں کا پہلے ہی اعتماد جو ہے وہ عدلیہ سے ہٹ چکا ہے اعتماد ختم ہو چکا ہے خدا رہا اس چیز کو دیکھیں اور سمجھیں اب یہاں پر ایک اور ڈیویلپمنٹ ہے ایک جانب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے یہ اس وقت ایک عجیب و غریب سی کیفیت کا شکار ہو چکا ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ ذینی مریض بن چکے ہیں اور اس میں زرداری صاحب ایسے مکھن میں سے بال کی طرح اپنی سیاسی جماعت کو لے کر نکل جاتے ہیں مثلا جس دن لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا تھا اس دن زرداری صاحب کی طرف سے فیصل کریم کنڈی نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم تو حمایت کرتے ہیں پنجاب اور کے پی میں نوے دن کے اندر انتخابات کی ہم تو کونسٹیٹوشنل سپر میسی کی بات کرتے ہیں اب یہاں پر پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی پی ڈی ایم کی جانب سے زمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کی تجویز پر پاکستان پیپلز پارٹی نے مشاورت کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی جانب سے زمنی انتخابات کے لیے اپنے نامزد امیدواروں سے مشاورت کی جائے گی ذرائع پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نامزد امیدواروں سے مشاورت کے بعد زمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کیا جائے گا ایک روز قبل پپل پارٹی کی قیادت سے پیڈیم رانماؤں کی ویرچول میٹنگز ہوئی تھی جس میں پیڈیم رانماؤں کی جانب سے پپلز پارٹی کو زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز پیش کی گئی تھی اب اس میں بھی زرداری صاحب گیم کر سکتے ہیں اور ان ساری جماعتوں کو بائی کارٹ پر لگا کے خود یہ گیم چلا سکتے ہیں دوسری جانب اب لوگوں کے سوفٹ ائر اپ ڈیٹ کرنے کا جو ایک ناکام سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے لیکن اب یہاں پر کوئی چیز یہ رکنے والی نہیں ہے ہر طرح کی چیزیں یہ بیک فائر کر رہی ہیں اب تحریک انصاف کے رانماؤں فواد چودری کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن منشیوں پر مشتمل ہے ٹویٹر پر جاری بیان میں فواد چودری نے لکھا کہ عدالتی حکامات کے بعد بھی عام تاثر ہے کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد کی طرح صوبائی الیکشن بھی نہیں کرائے گا الیکشن کمیشن منشیوں پر مشتمل ہے پی ٹی آئی رانماؤں کے مطابق آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ ملک کو مہنگا پڑے گا الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے آج اجلاس منعقد کرنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ذرا سمجھنے والی ہیں اور الیکشن کمیشن کیا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کی طرز پر کوئی اور واردات ڈالے گا پی ٹی آئی کو یہ کنسرن ہے اور یہ جنون اس لیے ہے کیونکہ اسلام آباد موڈل ہم دیکھ چکے ہیں دوسری جانب مریم نواز کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ونگ کے کارکنوں نے پارٹی کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز سے وقت نہ دینے کے شکوے کار ڈالے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ونگ اسلام آباد کا اجلاس ہوا جس میں کارکنوں کی جانب سے مریم نواز سے وقت نہ دینے کے شکوے کیے گئے کارکنان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے نوجوان ورکرز آپ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہوتی پرائیویٹ ریڈیوز پر نون لیگ کے خلاف پروگرام ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں اچھا اب یہاں پر ذرا آ جاتے ہیں جو ہماری مین خبر ہے اور عمران خان نے کچھ باتیں کی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ایک بار پھر اپنی حکومت گرانے میں سابق آرمی چیف کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا سپر کینگ تھے اور سارے اختیارات ان کے پاس تھے اپنے ویڈیو خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ جو قوم خوشحال ہیں ان میں قانون کی حکمرانی ہے ہم صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو ملک تباہی کے راستے پر نکل جائے گا جو قوم ظالم کی بجائے کمزور کو پکڑتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ طاقتور ٹولے اور مافیاز کو قانون سے اوپر رہنے کی عادت ہے میرے پیچھے یہ ساڑھے تین سال لگے رہے این آر او دو بدقسمتی سے ان کو این آر او ملا جنرل باجوا نے ان کو این آر او دیا ان کو صرف ایک شخص سے خوف ہے اور وہ عمران خان ہے قوم کے پیسے کی چوری کبھی معاف نہیں کر سکتا ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے الیکشن سے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں نواز شریف چاہتے ہیں مجھے نہ اہل کروا دیں اور جیل میں ڈلوا دیں جب یہ سمجھیں گے کہ گراؤنڈ تیار ہے تو الیکشن کروا دیں گے عمران خان کا کہنا تھا یہ این آر او بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آئین کی حفاظت کے لیے پوری قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے جہاں قانون کی حکمرانی نہیں وہاں جمہوریت نہیں آتی جمہوریت الیکشن سے نہیں قانون کی بالا دستی سے آتی ہے انہوں نے جسٹس سجاد علی کو اپنی چوری بچانے کے لیے ہٹایا یہ پاکستان کی عدلیہ کو بلیک میل کر رہے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین واضح کہتا ہے کہ الیکشن نوے دن سے آگے نہیں جا سکتے نوے دن کے بعد نگران حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی ہم نے اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ان کا کہنا تھا کہ دو مافیاز فیملیز ملک پر مسلط ہیں جو کہتی ہیں ہم قانون سے اوپر ہیں نواز شریف پر ڈیڑھ سال تفتیش ہوئی عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا یہ ابھی تک منی ٹریل ثابت نہیں کر سکے اس تقریر میں عمران خان نے جنرل باجوا کو بھی لتار کے رکھ دیا عمران خان کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف نے جو باتیں کی اس پر حیران ہوں سابق آرمی چیف نے کہا کہ ملک کو عمران خان سے بچانا ہے جنرل باجوا سپر کنگ تھے اور سارے فیصلے وہ کرتے تھے جنرل باجوا نے تسلیم کیا کہ نیب بھی ان کے کنٹرول میں تھا ایک شخص کے پاس ساری پاور تھی اور کوئی ان پر تنقید نہیں کر سکتا تھا ان کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف نے تسلیم کیا کہ میری حکومت گرائی حکومت کے کام اس اس وقت ہوتے ہیں جب جنرل باجوا کہتے تھے ٹھیک ہے تنقید کا نشانہ میں تھا اور سارے اختیارات ان کے پاس تھے پھر عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوا کے شہباز شریف کے ساتھ قریبی تعلقات تھے باجوا اور شہباز شریف کے تعلقات کے نتیجے میں رجیم چینج آپریشن کی راہ ہموار ہوئی یہ امریکی نشریاتی ادار وائس آف امریکہ کو جو ہے عمران خان نے ایک انٹرویو دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ فوج کی تمام تر پولیسیوں کا انحصار صرف ایک شخص کی شخصیت پر ہوتا ہے عمران خان نے دعویٰ کیا کہ باجوا چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت چوروں کی کرپشن معاف کر کے ان کے ساتھ مل کر کام کرے عمران خان کا کہنا تھا کہ باجوا کے شہباز شریف کے ساتھ قریبی تعلقات تھے باجوا اور شہباز شریف کے تعلقات کے نتیجے میں رجیم چینج آپریشن کی راہ ہموار ہوئی عمران خان نے کہا کہ عوام کی منتخب حکومت کے پاس ذمہ داری کے ساتھ اختیارات بھی ہونے چاہیے اختیار آرمی چیف کے پاس ہو اور ذمہ داری وزیراعظم کے پاس ہو تو نظام نہیں چال سکتا سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت دہشتگردی کے خلاف ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا نئی حکومت کی غفلت سے دہشتگردی نے ایک بار پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد کسی کی ذاتی انا پر نہیں بلکہ ملکی مفاد پر ہونی چاہیے پاکستان کے لوگوں کا مفاد اس میں ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بہترین تجارتی تعلقات ہوں یعنی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے امریکہ سے جنگ لڑنی ہے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلامی نہیں کرنی اب یہاں پر دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جنہیں آپ نے سمجھنا ہے ایک عمران خان آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے معاملات ٹھیک طریقے سے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اور عمران خان کی ٹون سے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ باجوا کو کسی بھی صورت ریلیف نہیں دینا چاہتے وہ باجوا کو کسی بھی صورت معاف کرنے کے لیے بھی پرائیم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ریڈی نہیں ہیں فارمل پرائیم منسٹر عمران خان ایک چیز کے اوپر بڑے واضح ہیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے لیکن جو ٹرمز اور کنڈیشنز قانون اور آئین نے ڈیسائیڈ کی ہیں اس طرح سے ہوں نہ کہ ان کی اپنی مرضی کے اب ایک طرح سے آگ پر خان صاحب پانی بھی ڈالنا چاہتے ہیں جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے انٹرنیشنلی بھی انہوں نے کہا کہ میری کوئی ذاتیہ نہ آنے میں نے امریکہ سے بدلہ نہیں لینا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا میں نے پاکستان کی قوم کے مفادات دیکھنے ہیں کہ تجارتی تعلقات سب کے ساتھ ہوں تو یہ ایک کلیر کٹ میسج ہے جو آج خان صاحب نے دے دیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا